صحیح مسلم میں جو حدیث ہے دو سو چالیس علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافع اس حدیث کے ساتھ سے دو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجہ کا بغز تھا ہے اس کے بارے میں میں کافی دفعہ بوجھ گئے جو شخص بھی دشمنی ہے بغز رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ذاتی کو دشمنی ہوگی ہے اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے حضرت معاویہ کی دیو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے کی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہہ کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی جبکہ بخاری میں امبار بن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا امبار بن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کریں ذرا کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو عمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلعہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے جنگ جمل جو ہوگئی بات میں لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کام نہیں کیا اس میں کیا الفاظ ہیں اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کیونکہ اس وقت خلیفہ دل مسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو امبار بن یاسر نے ان کے بی ایمان ہونے سے تشبیح نہیں دی نہ اسے بغز علی قرار دیا ہے یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا علم غیب نے نا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تھے شاہی کوئی نہیں ریا وہ صرف انبیاء کا خاص ہے انہیں اللہ تعالی علم الغیب دیتا ہے تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے اللہ چون لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی یہ ہوگی سی جو باگیاں نے لڑا تا فلانہ نے اللہ تو باہت تک آنگے پہلے دوسروں علم غیب کیتے گیا دیکھو کیسا دماغ گیا میرا میرا رحمانی دماغ کیتے گیا کہ تو اڑے سارے شیطانی دماغ جو ہوتاں تو سال دے غلط کی دے تو انہوں پڑا دے رہے اینج غیب ہو گئے کہ علم غیب کیتے گیا آپ تو کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح اتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کو تو ابدال نہیں پہنچ سکتا ہاں اندسو علم غیب کیتے گیا دل دا حال جاننا کیتے گیا کیوں انہی حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتہ چلا حضرت زبیر تو جنگ میں آگے حاکی میں اور مسند آمد میں آتا ہے عدیز بھی بھول چکے تھے حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا تو وہ گوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے ان کا میں بھول گیا تھا وہ قرآن میں آیا حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا نو سال بعد اسے یاد آیا حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم ازاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا نو سال بھول گیا اتنا بڑا واقعہ بھول گیا جس بندے کی بشارت میں وہ قید خانے سے نکلا فاسی کی صدا اس کی ختم ہوئی کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی یہ بہت بڑی چیز ہے قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے تو حضرت زبیر بھی بھول گے جنگ چھوڑ گے حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ گے مروان نے ان کے گھڑنے میں تیر مارا حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گے حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویاں گھروں میں ٹھہری رو حضرت عائشہ جب تھی اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھیں کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے الٹا وہ ان کو روکتی نہیں بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں خیر یہ ایک تلک چیز ہے تو آپ یہ